امران خان کے اوپر دو سو کیسز تقریباً ان کے اوپر لگائے گئے ہم پسلے ڈھائی سال سے سن رہے ہیں کہ امران خان ڈیل کرنے لگائے روز ہم سنتے ہیں امران خان ڈیل کرنے لگائے آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈھائی سال میں انہوں نے ڈیل کرنی تھی تو پہلے کیوں نہیں کر لی؟ کوئی ڈیڑھ سال جیل کے اندر بیٹھتے ہیں ڈیڑھ سال اس فستائیت میں کٹ کے اب انہوں نے ڈیل کرنی تھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امران خان ٹوٹ گئے امران خان نے ڈیڑھ سال جیل میں بیٹھ کے تقریباً چار چار پانچ پانچ دن ایک ہفتے میں ججز کا سامنا کیا ہے اور یہ امران خان اگر کل جو کیس میں جب میل ہوئی ہے تو امران خان کو میرٹ کے اوپر ہوئی ہے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہر کیس دم توڑ گیا ہے جب سارے کیسز دم توڑ گئے جو کل ہوا تھا اور کل ہمیں کہا گیا تھا کہ آج امران خان رہا ہو جائیں گے تو کل ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا اور ہم نے کہا ان پلائز کو ہمیں یقین آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امران خان کل رہا ہو جائیں گے اب نہ ہم خوشی منا سکیں ہمیں خوشی بھی تھی لیکن ہماری خوشی بھی نہیں تھی کیونکہ ہمیں نہیں اعتبار تھا کہ یہ جو پیش کش کر رہے ہیں یہ آیا پورا اتریں گے اس پہ کہ نہیں تو جب سارے کیسز ختم ہو گئے رات کو ایک مزائیہ قسم کا کیس جو اٹھائیس سبتمبر کو پنڈی میں تجاج ہوا تھا اس کے لیے آج ہم نکل کر آ رہے ہیں جب امران خان کو جا جایا جلدی جلدی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے امران خان کی پانچ دن کی پولیس کو ریمانڈ دے دی ہے نا پولیس کو ریمانڈ دے دی ہے کیونکہ امران خان نے کی اکسانے کے اوپر کیا کیا ہوا تھا پنڈی میں یہ سن لے پانچ دن امران خان ریمانڈ پہ کیوں ہیں پانچ دن امران خان اس کے ریمانڈ پہ کیونکہ پولیس ان کی تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے کہ دو پولیس والوں نے بتا نہیں شاید ایک پولیس والے نے یہ بتایا ہے کہ اس کے گربان کے بٹن ٹوٹ گئے اور ایک گاڑی کو آگ لگائی جانے لگی تھی اور پولیس والوں نے بچا لیا اور یہ دو ہے اور شاید ایک اور اس قسم کی کوئی چیز تھی اور اس کی وجہ سے یہ دو چیزیں اس لی ہوئیں کہ امران خان نے ان کو اکسایا تھا جیل میں بیٹ کے ہاں جیل میں بیٹ کے اکسایا تھا اور اب پانچ دن کے لیے امران خان اس سلسلے میں ریمانڈ پہ ہیں پولیس کسٹیٹی میں آ گئے ہیں آپ کی تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اب میں بتاتی ہوں کہ امران خان نے کیا کہا ہے امران خان نے کہا ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے ان کی نیتیں کیا ہیں اور انہوں نے یہ بات کیوں کی انہوں نے کہا کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ دس دن کے لیے چوبیس تاریخ کا اعتجاد ملتوی کرتے ہیں جب دس دن کے لیے ملتوی کریں گے اس کی اس کے جو عوض یہ کہتے ہیں ہم بات چیز کے لیے پیار ہیں اب دس دن ملتوی کرنے کا مقصد کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ جو ناحق قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں تو انہوں نے کیا کیا رات تک انہوں نے جو ایک لیڈر ہے ناحق قیدیوں کا امران خان اور پورے پاکستان کا لیڈر ہے انہیں رات تک اس کے اوپر اس پولیس والے کے اوپر مطلب ایف آئی آر کاٹ چکے تھے مطلب قصہ ہوا 28 سپتمبر کو اور آج نومبر کے اندر جلدی جلدی رات کے دس بجے ایف آئی آر کاٹ دی امران خان نے کہا اس سے کیا واضح ہوتا ہے آپ یہ سن لیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے ایک طاقتور لوگ پھوڑے سے وہ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ سکتے ہیں ہائی کوٹ آرڈر دیتے ہیں وہ آپ کو قید میں رکھیں گے وہ رکھ سکتے ہیں اور جس وقت چاہے آپ کو رہا کر سکتے ہیں جیسے نواز شریف کے کیسز دو دن میں ختم جو جو عربوں خربوں روپے جو مقصود چپراسی کے جیسے اکاؤنٹ میں تھے وہ دو دن میں کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں ان کے پر جو گواہی دی گئی کہ یہ جو بھلے والے اور مقصود چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں تیسے تھے کیا پتہ انہوں نے پہلے کما کے رکھے ہوئے ہو عربوں روپے دو منٹ میں سب کیسز کا سوایا جو اس کے گواہ تھے وہ اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں اب بھیج دیئے گئے یا چلے گئے ہمیں کیا پتہ ہیں لیکن ان کے کیسز بلکل کلین سویپ صاف ہو گئے بلکل وہ دھل گئے اپنے ہر جرائم سے اور عمران خان جو اپنے کیسز سارت سے رہائی کی طرف آ گئے جب کل رہا ہو گئے تو انہوں نے رات کو اس قسم کا کیس بنا لیا اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ چوبیس تاریخ ایک بہت اہم تاریخ ہے یہ میری فائنل کال ہے آپ نے اس کے اوپر یہ بے بلکل نہ سوچیں یہ جو ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں جو آپ کو برگلایا جا رہے یہ چوبیس تاریخ کی ڈیٹ آپ کے لئے بڑی اہم ہے اور یہ چوبیس تاریخ کو انہوں نے سارے پاکستانیوں کو کال دی ہے انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ میں نے صرف جب سے میں قید میں ہوں میں نے دو کالیں دی ہیں ایک میں نے کال آپ کو آٹھ تاریخ کے لئے دی تھی پروری میں کہ آپ الیکشن کے لئے بوٹ ڈالنے ضرور نکلیں آج یہ صرف میری دوسری کال ہے کہ چوبیس تاریخ کو قوم ساری نکلے اس لئے نکلے کیونکہ آپ نے اپنے ظلم کے خلاف آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے آپ نے پر امن اتجاج کے لئے نکلنا ہے آپ نے آپ نے جو انہوں نے ججز کا کہا انہوں نے کہا ججز اور لائر آپ کو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ جو آج کل ای ٹی سی کا کوٹ کا حال ہے کہ ججز کو جو انسٹرکشنز آتی ہیں وہ اسی قسم کا آرڈر لکھ دیتے ہیں اسی طرح آج ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کا حال ہو گیا ہے آپ ججز اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس پاکستان آپ لوگوں نے آگے پاکستانیوں کو انصاف دینا ہے آپ ہمارے پاکستانی اپنی قوم کے لئے کھڑے ہوں تاکہ آپ ہمیں صحیح طریقے سے انصاف دے سکیں اور اس کا پہلی نشانی جو اگر اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ہاتھ بڑھانا ہے تو چوبیس ساری کو انہوں نے کہا ہے کہ جب پاکستانی آکے بیٹھیں گے اسلام آباد میں آپ نے سب تک بیٹھنا ہے جب تک جو ناجائز انہوں نے قید میں ڈالا ہوا ہے پولٹیکل ورکرز کو جن کو یہ کہتے ہیں پولٹیکل ورکرز ہیں جو سارے قیدیوں کو پہلی آپ کا کیا کہتے ہیں جیسٹر ہے یا پہلے آپ نے جو ایک ہاتھ بڑھانا ہے سارے قیدیوں کو رہا کریں ہم اس کے اندر اپنی طرح سے اس میں ڈالیں گے میں خود شامل کر رہا ہوں یہ امران خان نے نہیں کہا کہ اس کے اندر امران خان بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ ڈیڑھ سال سے ہمارے بھائی جس قید میں ہیں اور ہستے ہوئے آتے ہیں آپ جو ڈپورٹرز اندر جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنے صبر سے یہ ڈیڑھ سال کاتا ہے وہ ہماری لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے ان کو دیکھ کے ہم لوگوں کو بہت حوصلہ آتا ہے لیکن بہت ہو گئی ہے اور انہوں نے ہم نے ان کو کہا ہم یہاں سے جائیں گے نہیں ہم نے ان کو کہا آج کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے ان نے کہا نہیں آپ کو جو میں نے جب کہا ہے وہ ہوگا اور وہ چوبیس تاریخ ہے اسے چوبیس تاریخ انہوں کو سارے پاکستانیوں کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کافی زیادہ بات کی کس کے وپر اوبرڈیز پاکستانیوں پہ یہ عمیت پیغاما پاکستانیوں کے لیے ت esperando پاکستان کے لیے ہو گیا اور انہوں نے کہا اوبرڈیز پاکستانی یہ پاکستان کے لیے جو سب سے ہمارا پاکستان کا قیمتی اساس صحابہ ہمارے اوبرڈیز پاکستانی ہیں آپ سن لیں آپ کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے انہوں نے کہا آپ دیکھنا ساری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز نکلیں گے اتجاج کے لیے کیوں نکل سکتے کیونکہ ان کے ملک آزاد ہیں یہ آزاد ملکوں میں پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ نکل سکیں گے آپ دیکھنا پاکستان میں آزادی ہوتی تو ہم بھی نکل سکیں گے بڑے اور امن طریقے سے لیکن وہاں پہ یہ پاکستانی نکلیں گے کہتے ہیں جب پاکستان بنانے کا وقت آئے گا اس وقت حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں ہمارا پیسہ بھی باہر آ رہے ہیں ہمارے لوگ اور جس کو کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہے لوگ بھی ہمارے جوان نسل بھی باہر جا رہی ہے کیسے ہم نے پاکستان کو دوبارہ بنانے ہیں جب ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آکے انویسمنٹ کریں گے وہ ہی آئیں گے اور وہ کب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہوگا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا اس لیے یہ چیزیں دونوں جھوڑی ہوئی ہیں انصاف اور انویسمنٹ اور آپ لوگوں نے آپ کو دونوں پاکستان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت اور آپ نے پاکستان میں یہ شروعات کرنی ہے کہ ہر واپس ملے ہمیں انصاف جو عمران خان نے تین مطالبے کی ہیں عمران خان نے کہا ہے رول آف لوگ عددیہ کی آزادی کی بات کی ہے انہوں نے ہمیشہ سٹولن مینڈیٹ جو جمہوریت کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جو لاحق قید میں ہیں ان کی آزادی کی بات کی ہے تو آج آپ کو پیغام مل گیا چوبیس نومبر کا اور اس سے اگلی بات میرے خیال میں کل ہمارا ایک کیس ہے یہاں پہ اگر ہم پہنچ سکے عمران خان کا کیس القادر کا ہے کل اگر ہم یہاں پہنچ سکے اگر نہیں پہنچ سکے تو شاید ہم پیغام عمران خان کا کل نہ دے سکے اور اس کے بعد چوبیس تاریخ کے بعد عمران خان کی اگلی تاریخ جو کیس کی ہے وہ منگل کو پڑے گی تو اس سے یہ آخری شاید پیغام ہو عمران خان کی طرف علیمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ کس نے کہا ہے کہ دس دن رکھ جائیں اور دس دن کے بعد کیا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا دس دن کا کس میں کہا محمود ہے کل انہوں نے یہ کہا تھا کہ کل پیغام آیا ہے ان کو دیا گیا ہے طاقتور کی طرف کون لے سیاسی وہی آئے ہوں گے انہی کا پیغام لے کر آئے ہوں گے تو دس دن کا انہوں نے کہا چوبیس تاریخ آگے کرتے بس یہی تھا خان صاحب کیوں چوبیس آگے نہیں کرنا چاہ رہے اس کے بھی دس دنوں کا اعتماد کیوں نہیں تو چوبیس آگے کرنا کیوں ہے چوبیس آگے کرنی کیوں ہے جب انہوں نے تاریخ دے دیا جب انہوں نے ایک تاریخ دے دیا آگے کیوں کرنا ہے اس کا کیا مقصد ہے دس دن کا وقت مانگا گیا تو اس پر خان صاحب نے کیا وقت دیا یا کیا کہا خان صاحب نے کیونکہ آپ نے کہا کہ رات کن پر رہے بھائیات اگر ان کی نیت اچھی ہوتی اور اگر وہ کہتے کہ جب تن کو بین ہوگی تھی تو ان کے پر کیس کیوں ڈالا گیا جب وہ تو رہا ہو گئے تھے عمران کا خان صاحب نے دس دن کا ٹائم دینے کی نہیں انہوں نے کہا ان کی نیت ہی سمجھ آ گئی کہ کل انہوں نے جو آج رات تک انہوں نے ان کو بھردے اریسٹ کر لیا عمران خان تو رہا ہو گئے تھے اریسٹ کیوں ہو گئے ہیں آپ بتائیں ہم تو آج ان کو لینے آنا تھا ہم نے آج جمعرات کو کہا تھا خان صاحب کے دو دن کے لیے آج جمعرات ہے شاہ آپ اس کے بعد آگے کو ٹائم دیں گے یا آج پینل ہے عمران خان آج رات کو آپ کو پتہ ہے جب بات ہوئی تھی اور آج میں ڈیویلپمنٹ بھی تو ہو گئی ہے نا عمران خان رہا ہو کے دوبارہ اریسٹ ہو گئے ہیں یہاں روز ایک نئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس کے مطابق ہی پھر اس کا آئے گا نا رد عمل اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انڈی بیٹھیں گے جب تک ان کا جو عمران خان کے تین مطالبوں میں جو پہلا آسان مطالبہ ہیں آپ سارے نہاق قیدیوں کو رہا کریں عمران خان سمیت اسلام آباد میں کنٹینرز تو پہنچ گئے ہیں آپ کیسے داخل ہوں گی اسلام آباد کیا پلین ہے لیکن میں مجھے نہیں پتا ہم تو کئی کھیتوں میں سے پہنچ جائیں گے اگر ہم پہنچنا چاہیں اگر ہمیں پہلے انہوں نے اریسٹ نہ کر دیا لیکن اسلام آباد میں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے نہ ہم نے نہ کبھی پی ٹی آئی نے نہ عمران خان نے نہ انہوں نے کال دی ہے انہوں نے ہمیشہ کہا پر امن احتجاج جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے تو کوئی ہمارے سے یہ کیوں چھینے گا جو چھین رہا ہے جو یہاں ٹیر گیس پھینکتے ہیں جو لوگوں پہ اگر ظلم کرنی کی کوشش کرتے ہیں وہ غیر آئینی اقدام اٹھا رہے ہیں مریم بی بی نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا جی گورمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا شروع ہو چکا اور یہ اچھا اسائن ہے مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات گورمنٹ سے ہوں اسٹریشمنٹ سے نہیں آپ کا مطلب ہے مریم نواز لندن سے ہی ایک پیغام بھیج رہی ہے پاکستان آگی ہے آگی ہے میری بات سنیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ خود سارے کہتے ہیں نونلی والے سمیت سارے جن سے بات پر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ان سے کس نے مذاکرات کرنے ہیں بلاوال بھی نراد ہے دیکھیں ان سارے پاکستان کو پتہ ہے اس میں پتہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے وہ خود اپنے مو سے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک جو ظلم ہے وہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے اس کو یہ شوق ہے پولیسیں بھیجو یہ ان کا کام ہے پولیس بھیجو اور ظلم کرو لوگوں کے امبر اس لئے ان کی بات ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے مذاکرات جن جن لیا گیا تھا کہ جن لات تک مذاکرات ہوں گے لیکن آج جن لات ہوگی مذاکرات آگے نہیں ہوگی ابھی میں نے وہی تو بتایا آپ کو کہ اس کے بعد انگران خان کل رہا بھی ہو رہے تھے جو جائز طریقے سے رہا ہوا تھے رات تک ان کو پھر قید میں آج صبح آکے جد نے بیٹھ کے ان کو پانچ پانچ دل کا رمان دے دی ہے اس لئے چوبیس تاری اسلام آب آئے انشاءاللہ